موسیقی یہ ہے دوستوں ترکمینستان میں یہاں ایک پراکرتک گیس چھتر ہے جو سن 1971 میں دھس گیا تھا بے گیانکوں نے میتھین کے اچھ سرجن کو روکنے کے لیے وہاں آگ لگا دی تھی اور تب سے اب تک ویل لگاتار جل رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستوں فلائی گیزر نیوالا کی یہاں گیزر ماتر پانچ فٹ اوچا ہے جو سن 1964 میں کوئے کی خدائی کی وجہ سے اتپن ہو گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ اس گیزر کے پیچھے جیو تھرمل انرجی کا ہاتھ ہے اب آتے ہیں دوستوں ہم ریچارٹ اسٹیکچر یہاں موری ثانیا میں ہے اسے سب سے پہلے دیکھنے والوں نے یہاں مانا تھا کہ کسی الکا پینٹ کے یہاں گرنے کی وجہ سے اس کا نرمان ہوا ہے تو وہیں کچھ لوگوں نے ایسا مانا تھا کہ دھرتی کے کٹاؤ کی وجہ سے یہاں اسٹیکچر بنا تھا حالانکہ اسے لے کر کسی بھی نسکرس تک ابھی تک ہم پہنچ نہیں پائے ہیں سناتن دویپ اور چڑ پارک نیو یور وارٹر فال کے نیچے ایک گیس کی گفہ ہے یہاں ایک پراکرٹی گیس نکلتی ہے یہاں پراکرٹی گیس دیپ کی طرح جلتا رہتا ہے اور جب تک اس پر کوئی بہاری دواب نہ ڈالا جاتا ہے تب تک یہاں دیپ چلتا رہتا ہے سلار دے یو یونینی بولیویا پورے بشو میں سب سے بڑا اور سمتل نمک کے میدان کا نرمان ہوا تھا اور اس کی سطح پر اوکتے اور ڈوبتے سورج اور چندرمہ کو دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے آپ جیسے جنت میں ہو جس میں ایسا لگتا ہے کہ اس وار نے اپنے ہاتھوں سے جگہ جگہ پر کچھیاں چرائے ہو اور اس میں سب سے خاص بات یہ ہو ہے اس پراکرٹی پینٹنگ کے پیچھے کی وجہ اب تک کوئی جان نہیں پائے اس کینین کا نرمان نوازو سینسٹون کے چھرن کی وجہ سے ہوا تھا اسے دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پراکرٹی پینٹنگ کے بیچ گھوم رہے ہو فنجل کی گفہ اسکوٹلین اس گفہ کے نرمان کے پیچھے جوالا مکھی کے لاووں کا ٹھنڈا ہونا ایک بڑی وجہ مانا جاتا ہے اس گفہ کو دیکھنے کے بعد ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نت بورٹ ایک دوسرے کے اوپر کس دیے گئے ہو جھانگیئر ڈانسیا لیٹ فارم چین ویسے تو چین خود میں خوبصورت نجاروں کا امبار ہے مگر ان رنگ برنگے پروتوں کو اوپر سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے انہیں فرصت تھی رنگا ہو ایسا مانا جاتا ہے کہ پراکرٹک چھرن اور موسمی دواب ان پروتوں کے رنگوں میں سمیں بیٹنے کے ساتھ ساتھ بدلاؤ آتا گیا اور آج یہ سارے پروت ادھبت نجارے پرستود کرتے ہیں اس کیپٹا فیل آئیس لیل اس بہت آکرسک خوبصورت اور تھنڈی گفا کا نرمان تھنڈ کے موسم میں ہوتا ہے جب گلیسر والی ندی جم جاتی ہے اسے دیکھنے پر آپ تو بسواسی نہیں کر پائیں گے کہ یہ ہماری دنیا کا ایک حصہ بھی ہے تو یہ تھی دوستوں پرکرٹک کی خوبصورتی اور قدرت کی کلاکاریں اگر دوستوں آپ کو ہماری دوارہ دی گئی جانکاری اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ جرور سیئر کریں اگر نہیں لگی تو کیوں نہیں کمنٹ باکس پر ٹائپ کریں ہم آپ کو دنیا کی اسی پرکارٹ کی امیزنگ نیوز لے کے آتے ہیں تو اگر دوستوں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی سسکرائب کریں لائک کریں اور سیئر کریں اور ہاں دوستوں بیل آئیکن نہ ہونا نہ بھولیے